ہلو دوستو تو آج ہم سبھی کوڈنیٹ جیومیٹرک کے انترگرد ایک چھوٹا سا ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں اور وہ ہے کسی بھی بندو کا پولر فارم کو گیاد کرنا یعنی کسی بھی بندو کا ہم پولر پوائنٹ کیسے گیاد کریں گے لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ہم یہ جان لیتے ہیں کی پولر فارم آخر ہوتا کیا ہے تو پولر فارم کا مطلب ہوتا ہے سر کسی بھی fix bonded area پہ کسی بھی بندو کا چکر لگانا کیونکہ کسی بھی bonded area کا سینٹر سے اس bonded area جو ہوگا ان کے بیچ کا distance ایکوال ہوگا ہر جگہ پہ جیسا کہ آپ یہاں پہ فوٹو میں تھوڑا سا figure کی مادیم سے سمجھانا چاہتے ہیں تو جیسے کی یہ ہمارا سرکل کا سینٹر ہے اور یہ x اکچ اور y اکچ دونوں یہاں پہ کٹ رہے ہیں وہ origin ہے یعنی سرکل کا سینٹر اور یہ origin دونوں ایک ہی بندو ہے یعنی سرکل کا سینٹر اور origin دونوں ایک ہی پوائنٹ ہے اور اس origin سے ایک نشت distance لے کر ہم نے ایک سرکل کھچ دیا اور اس سرکل پہ کسی بھی بندو کو ہم نے یہاں پہ مان لیا ہے ایک بندو یہاں پہ ہم نے ڈال دیا ہے تو اس origin سے سینٹر کے بیچ کا دوری ہمارا ترجیا کھال آئے گا تو ہم نے ایک نشت دوری لے کر اس ایک سرکل کھچا اور اس سرکل پہ مان لیا جائے کسی بھی بندو کو ہم یہ دی چکر لگوایا ہیں تو یہی ہمارا کال آتا ہے polar form یعنی کسی bonded area پہ کسی بندو کا چکر لگانا polar form کال آتا ہے اچھا یہ point ہم نے یہاں پہ مان لیا جائے ڈال دیا ہے تو اس point کا کچھ نہ کچھ coordinate ہوگا تو coordinate ہوگا کیا تو ہم نے مان لیا اس بندو اس بندو کا نام ہم نے دے دیا P اور اس کا کچھ coordinate ہوگا مان لیا جائے X اور Y سب سے پہلے ہم یہ جاننے پریاز کرتے ہیں کہ polar form کا formula کیا ہوتا ہے ہم direct question بتا دیں formula کو لے کر تو زیادہ مجھا آئے گا نہیں تھوڑا سا جانتے ہیں کہ polar form کا formula ہوتا ہے formula بغیرہ کیسے آتا اس کے بعد ہم چیزوں کو آگے بڑھنے کا پریاز کریں گے تو یہاں پہ ہم نے X لکھا اور ہم نے Y لکھا یہ P بندو کا coordinate تو ہم یہاں پہ پوچھنا چاہیں گے کہ یہ X کس چیز کو represent کر رہی ہے تو ہم بولیں گے یہ X origin سے اس بندو کے بیچ کا دوری بتا رہی ہے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ X ہمارا کیا ہے تو یہ X ہمارا X اکچ کا دوری کو represent کر رہی ہے اور یہ Y ہمارا Y اکچ کا دوری کو represent کر رہی ہے جیدھے ہم یہاں سے ایک normal یعنی ہم اس پہ ڈال دیں اس X اکچ پہ یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں سے یہاں تک کا جو distance وہ distance ہمارا یہ X اکچ اس دوری کو represent کر رہی ہوگی اور یہ جو لائن ہے یہ Y اکچ کے parallel والے جو لائن ہے وہ Y اکچ کو یہ Y اکچ کو denote کر رہی ہوگی تو یہاں پہ ہم نے Y لگ دیا اور یہ یہاں پہ ہو رہا ہی ہے پرپینڈکولر یدی ہم اس پی بندو کو اس origin سے ملا دیں یدی ہم پی بندو کو اس origin سے ملا دیں تو یہ ہمارے right angle triangle اور اس right angle triangle میں یہ والا جو ہمارا یہاں پہ ہم نے مان لیا O origin ہے origin کا coordinate جو ہوتے وہ 0-0 ہوتی ہے یہ آپ سبھی کو پتہ ہے تو یہ origin اور یہ پی کے بیچ کا distance ہے وہ ہمارا circle کا radius بن جائے گا بالکل بنے گا اور radius کو ہم denote کریں کس سے R سے اور یہ R کا value کو ہم نکال چاہے تو مارام سے نکال سکتے ہیں پائتہ گورس theorem کا یوز کر کے کیونکہ perpendicular دیا ہے y base بھی دیا ہے x تو ہم اس کا value نکال سکتے ہیں کیونکہ theorem ہوتا ہے kern square اور kern یہاں پی کون بن رہی ہے تو ہم بولے سم کون کے سامنے کی بھوجہ کرن ہوتی ہے یہ بن رہی کرن کا value r ہے تو ہم نے لگ دیا r square کر دیا پھر آئے گا square plus square اور ہم یہاں سے radius نکال چاہے تو square ہٹھا گئے روٹ under x square plus y square یہ radius نکال نے بولا جائے تو ہم یہ کر دیں x square x square y square تو ہمارے circle radius نکل جائے گی اچھا distance formula कا استعمال کر بھی ہم یہاں سے radius نکال سکتے ہیں distance formula x 2 x 1 y y 1 y 1 square لیکن اس چیزوں کو بھی چرچہ میں سامل نہیں کرتے ہیں distance formula آگے لائیں گے distance formula x آیا کہاں سے اب مجھے کو چرچہ میں سامل نہیں کرتے ہیں تو یہ radius کے لئے ہمارا آگیا x square plus y square اچھا یہ ہم یہاں پہ کچھ یہ base اور یہ kern کے بیچ کچھ angle بن رہی ہے اور angle کو ہم مال لے theta تو تھوڑے سی یہاں پہ trigonometry کا use ہوگی تو دیکھتے ہے تھوڑا سا استعمال کرتے ہاں پہ ترکون مطی کہا یعنی ہم آپ سے پوچھیں x upon r کیا کھلائے گا x upon r کیا کھلائے گا تو ہم سب کو پتہ ہے کہ angle بن رہی ہوتی اس کے سامنے کا بھوجہ perpendicular ہوتی ہے یہ ہو رہی perpendicular اور 90 کے سامنے والی کرن ہو رہی ہوتی ہے یعنی یہ r ہمارا کرن ہے اور یہ بچ گیا ہمارا base تو b by h b by h ہمارا کھال آتی ہے cos theta اور یہاں سے x کا value نکال نا چاہے تو ہماری آئے گا value r cos theta اب اس result کو آپ یہاں پہ دھیان رکھیں گے اور اسی طرح سے y upon r کرن بولے y upon r کیا کھال آئے گی تو y ہمارے بن رہے perpendicular یعنی p اور r ہماری بن رہے کرن p or h p or h sin theta کا ratio ہوتی p or h ratio sin theta کا ہوتی ہے y by r کیا کھال آئے sin theta اور یہ ہاں سے y نکال نا چاہے تو r یہ پہ multiply ہو جائے گی تو y براؤر ہوگا r sin theta تو یاد اس x کا اور y کا value ہم یہاں پہ put کر دیں x کے جوی پہ پہ put کر دیں r cos theta اور y کے جوی پہ put کر دیں r sin theta تو یہ ہوگا ہمارا کسی بھی point کا polar form کو گیاد کرنے کا formula r cos theta اور r sin theta یہ کسی بھی point کا polar form کو گیاد کرنے کا formula ہے اچھا تھوڑی سے اور trigonometric کا use ہوگا یہاں پہ اس بات کو height اور distance میں بھلی بات یہ پورا detail سے پڑھیں لیکن تھوڑا سا یہاں پہ جیسے theta کا value نکالنے کے لئے کہ آ جائے گا تو تھوڑا سم یہاں پہ trigonometric use کرتے ہیں جیسے یدی مان لے جائے کوئی سمکون تربوج ہے اور اس سمکون تربوج میں یدی یہ بھوجا اور یہ بھوجا برابر ہے تو ہم سبھی کو پتہ ہے سر اس کے سامنے یہ انگل برابر ہوگی اور یہ دونوں انگل جب برابر ہوگی تو کتنا کتنا ہوگی تو چونکہ یہاں پہ دیا ہے 90 ڈگری اور تربوج کے تینوں کون ہوتی 180 میں اکیلے یہ 90 ہے تو یہ دونوں مل کے کتنا ہوگی 90 اس کو گھٹا دیا جات 45 اور یہ 45 تو سر height اور distance میں ایک بات پڑھتے ہیں اس بات کو ہم تھوڑا سا یوز کرتے ہیں 45 ڈگری کے سامنے کا value ہوتی ہے 1 45 کے سامنے کا value ہوتی 1 اور 90 کے سامنے آپ پائتہ گر اس اس کار ون کار روٹ ڈڈر آئے گی اور ایک یہ کسی بھی یہاں پہ مالی جائے 30 ڈگری ہے اور یہاں پہ مالی 1 رہا روٹ اندر 3 رہا یعنی 30 ڈگری کے سامنے یدھی angle کے سامنے 1 اور 3 ہے اور 30 ڈگری سامنے 1 ہے تو angle ہمارا 30 ڈگری کا اور ایک بات اور یہاں پہ آئے ہے اور اس کے سامنے روٹ 3 ہے جہاں angle 1 اس کے سامنے کا بجہ اور ایک بجہ 1 ہے تو 60 کے سامنے والا یعنی روٹ 3 کے سامنے والا انگل 60 ڈگری ہوگا اس چیزوں کو ہم ڈیٹیل سے جانیں گے ٹرگر میں height اور distance پڑھ رہا ہوگے اس سمئے کا polar form یہ ہم کو نکالنے کے لئے کہا جیسے ہم یہاں پہ question لکھتے ہیں بولے گا بندو find the point of find the polar form polar form of a point of a point one one یعنی بندو ایک ایک کا ہم کو polar form یعنی دھروی روپ نکالنے کے لئے کہ آتا ہے کیا ہوگا تو جیسے ہم نے یہاں پہ ایک circle بنایا آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ one one کس quadrant میں آئے گی تو first quadrant ہے جو دونوں کا value positive ہے اس point ہے یہاں سے اس کو ملا دی ہیں یہاں پہ point p one one ہے اور یہ والا یہ جو one ہے یہ x x کا value ہے اور یہ جو one ہے y x کا value ہے یہاں سے ملا دیں تو یہاں سے یہ ہمارا کیا بن جائے ریڈیس بن جائے جیسا کہ آپ یہاں دیکھ پا رہے ہیں اس بوجہ کو ہم نے radius r لے رکھا ہے تو r کا value یہاں سے نکال چاہے تو one کا square plus one square ہو جائے گی اس کا لنب ہے یہ آدھار کرنے تو لنب آدھار square برابر کرنے اس کر ہوتی ہے اور اس کو پورا solve کریں تو r کا value کتنا آئے گی root دوسری بات دوسری بات theta بھی پتا کرنا ہے تو theta کتنا ہوگا sir تو یہاں پہ theta لکھا ہے theta کتنا ہوگا theta کے سامنے 1 اور ادھر بھی 1 جب ہوگی تو theta کتنا ڈگری ہوگی 45 ڈگری یا p by b کر کے آپ نکال بھی سکتے ہو یہ p اور p connection 10 45 ڈگری میں آپ ایسے بھی کر کے نکال سکتے ہو تو یہاں theta اور کتنا ڈگری آ رہی ہے 45 ڈگری تو 1 1 کا polar form نکال 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 اس کا polar form نکال 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 polar form of a point 1 1 edge کتنا ہوگا تو formula دیکھیں ہم یہاں پہ لکھ رکھا r cos theta اور r sin theta تو r کا value کتنا آئی ہے root under 2 root 2 cos theta theta value 45 degree اور r sin theta r root under 2 sin theta sin theta 45 degree یہ ہوگیا بڑھا simple چیز ہے اب یہی سے آپ جب point دے رکھا ہوگا تو آپ polar form نکال سکتے polar form دے رہے گا تو آپ point نکال سکتے ہیں polar form سے point کیسے نکال لیں تو theta value آپ put کر دیجئے theta value cos 45 1 by root to cancel 1 b find the sorry find the polar form find the polar form polar form of a point one root three یہ ہے تو سر ہم اس سب کا یہ فیگر بھگر بانانے کا وہ جورت نہیں ہے ہم کو ریڈیس چاہیے تو ریڈیس کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہ one اور root three کا square کر کے جوڑتے ہیں جو وائی مول نکل دیا وہ نکال لیتے ہیں تو جو ہم figure کو draw کرنا چاہیے تو یہ draw کر سکتے ہیں اب جسے دیکھ رہے ہیں one بھی positive ہے root three بھی positive ہے تو positive positive کس quadrant میں ہوتی ہے تو ملدہ first quadrant میں ہوتی ہے تو مان لیجئے یہ point یہاں پہ ہے اور اس کا coordinate دے رکھی ہے one root three تو یہاں سے ادھر line کھیچی ہے یہ line yx کے parallel ہے تو یہ yx کا value ہوگا اور yx کا value کتنا ہوتی ہے کتنا یہاں پہ دیا ہوگا ہے root under three بعد والا y کا value ہوتا ہے پہلے والا x کا value ہوتا ہے تو یہاں سے یہاں تک کا دوری کتنا ہوگا یہ xx ہے تو xx کا value one ہے اور یہاں سے ہم یہاں سے اس کو ملا دیں یہ دوری ہمارا radius کھالائے گی اور radius نکالنے کا formula کیا ہے سر تو x square plus y square یعنی جو یہاں value ہوتی کا square کر دی ہے تو آپ کو یہ figure بنانے کا تو جورت ہی نہیں ہے آپ سیدھا سیدھا square کریں گے یہاں ہم square کریں تو one کا square one اور root three کا square کریں تو three آئے گا اور پورے میں root لگے گا تین اور ایک چار اور چار کا ورمول آئے گی دو تو یہ آپ کا radius نکال گیا اب آپ کو theta find کرنا ہے کہ theta کتنا degree کا ہوگا یہاں پہ theta کتنا degree کا ہوگا تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 60 کے سامنے والی جو بھوجہ ہوتی ہے وہ root three ہوتی ہے تو root three ہے اس کا مطلب یہاں کا جو angle ہوگا وہ 60 degree ہوگا اس بات پہ زیادہ گھماسان آپ ابھی نہیں مچائیں گے یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی جب ہم height اور distance کے بارے میں بات کریں گے فلال آپ اتنا یاد رکھئے بھی کہ root three کے سامنے کا angle یعنی کسی بھوجہ کا value root three ہے تو اس کے سامنے کا angle 60 ہوگی اب theta بھی پتا چل گیا تو ہم کو polar form لکھ دینا ہے تو one اور root three کا polar form one اور root three کہہ دیں ہم کو polar form چاہیے تو polar form کیا ہوگی sir تو اس کے لئے formula ہے r cos theta تو r کا value ہے 2 ایک بار ہم formula یہاں پہ لکھ دیتے ہیں r cos theta اور r sin theta یہ کسی بھی point کا polar form یاد کرنے کا formula ہے اب یہاں r کا جو value ہے بٹھا دیجئے r کا value 2 ہے 2 cos theta کا value کتنا ہے theta کا value 60 degree یہاں پہ theta یہاں پہ 60 بٹھا دیں گے پھر r کا value 2 اور sin theta کا value کتنا ہے theta کا value ہے 60 degree یہاں بٹھا دیں گا 60 degree تو یہ ہوا کسی بھی point یہ one اور root three کا polar form تو آسا کرتے ہیں چیزیں ہیں آپ کو سمجھ میں آئے ہوگی آپ اس طرح سے کچھ بھی point لے سکتے ہیں آپ جلور نہیں کہی یہی بھی ہوگا ادھر بھی ہو سکتی ادھر بھی ہو سکتی ادھر بھی ہو سکتی first, second, third, fourth میں کئی بھی point ہو سکتی ہے تو polar form نکالنے کے لئے ہم سب سے پہلے radius نکالیں گا اور پھر theta آپ کو چاہیے امید کرتے ہیں چیزیں آپ کو سمجھ میں آئے ہوگی ملتے ہیں next video کو لے کر اور ایک ضروری سوچنا سر یہ پوری video آپ کی math کی ڈلے گی چاہے وہ advanced کا ہو چاہے arithmetic کا ہو یہ پوری کی پوری video آپ پہ ڈلے گی اور ایک بہتر content کے ساتھ جہاں پہ میں ہر طرح کا چیزوں کو بہتر طریقے سے سمجھانے کا پریاز کروں گا جیسے ابھی ہم نے یہ formula کیسے آیا تو اسی طرح سے میں پریاز کروں گا کہ ہر formula کو میں آپ کو proof کر کے دکھا سکوں کیونکہ proof جب دیکھتے ہیں formula بغیرہ سے تو چیزیں زیادہ سمجھ میں آتی ہیں تو میں پریاز کروں گا چیزوں کو بہتر طریقے سمجھانے کا تب تک کے لئے دھنیواد